اے نبی علیہ السلام خجور اور پانی کے اوپر روزہ رکھ لیتے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو اللہ حکر میں قربان اس بی بی کے جس نے نبی کا دین ہم پر حرف حرف پہنچا دی یہ رکھا نہیں مانے چھوٹی سی آئی تھی نبی کے گھر میں نو سال کی آئی تھی اے لڑکیاں اٹھارہ سال کی عمر میں تو بی 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 بھی ہوگی تھی اٹھارہ میں لوگ بیٹیاں بیاتے ہیں اس وقت تک بی بی نے پورا دین نبی سے سیکھ لیا اٹھارہ سال کی عمر یہاں اٹھارہ سال کی عمر والی کو پتا ہی کوئی نہیں بی پاک کیسے ہونا ہے اب میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو حیض نفاس کے مسائل کا ہی نہیں پتا نہ ماںیں بتاتی ہیں نہ باپوں کو پتا ہے تحجید کے فون کر کے پوچھیں کہاں ایسا بتائیں اس کا کیا حال ہے اور بی بی تیرے عمر پچاس سال ہوگی تجھے یہی نہیں پتا کہ پکیزگی کعبہ اثر کرنی ہے کہاں تنے زندگیاں گزار دیں کہاں زندگیاں گزار دیں یہ قیامت آگئی مسلمانوں کے ہاں اس بی بی نے اپنی پاک سپائی گئے کہ ایک شیعہ نبی کی ہم کو بتا دی کوئی شیعہ بی بی نے نہیں روپ دی ہر شیعہ تحجید کیسے پڑتے تھے نماز کیسے پڑتے تھے کھاتے کیا تھے فرمایا کھاتے کہتے اما لو نبی کی سیری سنو نبی کی افطاری سنو انہوں نے کہا کچھ نہیں کہاتے تھے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد ساتھ بولا لفظ بی بی فاطمہ امام حسن امام حسین حضرت علی محمد و آل محمد اور نبی کی بیویاں کا تین دن ان پر ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل چولا جلا کے گھر میں روٹی کھائی روٹی کھائی ہو پوچھا اما گزارا کیسے ہوتا تھا فرمایا بیٹا تجھ کو کیا بتاؤں اسوا دان اللہ اکبر بھول گئی امت نبی کو بھول گئی نبی کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو مسلمانوں کیا روزے ہیں یہ تم نے روزے رکھنے یہ کوئی روزے ہیں جس کے بارے میں مسلمانوں نے شور مچا دیا بھی مشکتیں چڑھ گئیں یہ ہو گیا حال حال اے خوش نلی سے روزہ رکھو آؤ محمد کا روزہ بتاؤں صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلسل روزے میں دس سالوں سے نبی روزے سے تین تین دن رہتا ہے فرمایا بیٹا یا خجور ہوتی تھی تھوڑی سی یا پانی تھا اس کے ساتھ ہی ہم روزہ کھول لیتے تھے بند کر لیتے تھے یہ افتاریاں بن گئے پکوڑے بناو چپ سمدہ ظالم مرد روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا جو عورت کو مجبور کرتا ہے کہ یہ افتاری بنا میرے یاروں کے لیے میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے وہ قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا کہ بی بی کو ذکر اذکار سے رکنے والا تو ہی تھا تو نے اس کا سارا دن رمضان کا ان افتاریوں کے اندر گزار دیا تجھے محمد یاد نہیں آیا اور بی بی تجھے بی بی آئیشہ یاد نہ آئی اور تجھے بندہ ہے تجھے پتہ نہ چلا کیونکہ گھر میں کنچت یہ رمضان دن میں زائیا ادھر سے رات میں زائیا پھر میں آپ کو کیا کہوں کس طرح کہ میں آپ کو کہہ دوں کیونکہ آپ نے نبی کا رمضان گزار لیا فرمایا اس وقت نبی علیہ السلام کے آپ اور اتنا سا اس کے ساتھ آپ روزہ کھول رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے لئے اٹھے آپ نے اس وقت جو پڑی تحجد کے وقت دعا اللہم علاق الہم انت نور السماوات والا عرض اللہ اکبر اوئے میرے اللہ نور لوگ نور کا ترجمہ پوچھتے ہیں اللہ نور کیا ہے نور سنو اللہ کا کیا ہے اللہ کو اس نے پکار کے نبی نے کہا اللہ اس دنیا میں زمین و آسمان اور سب کچھ جو کچھ اس کے اندر ہے اور ادھر دائیں پھائیں سب کی رہنمائی اور ہدایت صرف تُو ہی کر سکتا ہے اور تُو ہی کرتا ہے تُو نور السماوات والا عرض یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام لیکل ہم تیرے لئے بہت حمد و سنا کے طریفیں کرتے 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 محمد اور سب کی زبانیں تھک جائیں ہم تیری اتنی کا دوم من فی ہنہ اور جو اس کے اندر ہے والاکل ہم انتا قیم سموات والا عرض پہلے میں بات ہی ختم ہوئی کا ہدایت ہی نہیں دیتا بلکہ تُو کیا کرتا ہے تُو زمین اور آسمان کو قائم رکھے کھڑا ہے زمین آسمان تیری وجہ سے قائم ہے بندے کہتے ہیں جی یہ ہو جائے گا سائنس دن کرتے ہیں وہ ہو جائے گا کر سکتے ہیں یہ کچھ بارش کا ایک کترہ بھی برسا سکتے جب تک خدا نہ چاہے اللہ نے کہا زمین تبتی ہوئی ہو کون ہے جو انسانوں پر رحم کرتا ہوا ان کے اوپر پھر بارش اس وقت میں برساتا ہے جب وہ میدیں ٹوٹ جاتی ہیں اللہ ہو گئے تین دن پہلے ٹوٹ گئی میدیں ختم ہو گئے تھے بندے بے ہوشیاں ہو رہی ہیں بی پی لو ہو رہے ہیں روزہ رکھا نہیں جارہا ہونٹ خوشک جاتے دل گبرارے کہا میں جب وہ میدیں ٹوٹ گئی بندوں نے کہا بارش نہیں آنی کہاں چلے گی بارش سائنس کان بھی کہتے ہیں بارش آنی بارش نہیں آئی میرے مولا فرمایا جب وہ میدیں ٹوٹی رات کو پھر پرکھا برسی برسی پھر اللہ نے کہا دن ہوتے دیکھا بندے خوش اشرات خوش وہوش خوش تائر خوش ہر شہ پیاری پیاری دھلے دلائے دیلے نیلے او دے او دے پیلے پیلے پیرہن اکبال نے کہا وہ خوبصورہ چمک دمکنے لگ گئے فرمایا میں ہوں یہ زمین اور عثمان کو کھڑا کر کے بیٹھا ہوا قیوم قیوم میں کیسی شہ اگر تیری ذات نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں بدل جائے سارا جہاں ختم کوئی آدمی یہ مت کہہ صوفی غرق ہو گیا جب اللہ کی اس کو یاد آئی آپ کہتے ہیں صوفی اللہ کو گلت پکارتے ہیں اصلی صوفیوں کے پاس جائیں آپ کو سمجھ آئے صوفی غرق ہوا جب اس نے دیکھا کہ نہ میں پہلے تھا نہ میں بعد میں ہوں گا پھر درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے وجود ملتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور وہ بھی میرا اپنا نہیں جب پیٹھ میں درد ہوتا ہے مجھے کسی اور کا سارا دعائیں مانگنی پڑتی ساٹھ سال کا اتنا سا وجود بیس سال تو بیسے بندے کو ہوش ہوش نہیں آتی اتنا سا وجود جب ملتا ہے قیوم سماواتے والد میں جو قائم ہوں جو میں کھڑا ہوں جو میری ٹانگیں ہیں یا میرا وجود ہے اللہ اوپر اس نے کہا کہ یہ سب کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہو گا انیس سو سی سے پہلے وہ نہیں تھا انیس سو پہت اس کے بعد نبے کے بعد یہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا جب نہیں تھا تو پھر درمیان میں آیا اس نے کہا درمیان میں بھی اس کے وجود پر منحصر ہو گیا دیپینڈیبل ہو گیا جب دیپینڈ ہو گیا جہاں سے نظریہ آیا کہ وجود ایک ہی ہے دنیا کے اندر باقی ہم تو سہاروں کے ذریعے کھڑیں ہم سہاروں کے ذریعے کھڑیں یہ پلروں کے اوپر یہ مارد یہ نیچے پلر ہیں قیام قیام کیا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے قیام بھی اللہ نے نماز میں کیوں رکھ دیا اس لیے رکھ دیا قیام کہ بندہ کھڑا ہو کے دیکھ کہ تُو کھڑا ہے تو کس کے سہارے پر کھڑا ہے کون ہے جو تجھ کو تھامے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کی وہ آئے جب میں پڑتا ہوں وہ ہوائی جہاز کو دیکھے تو بالکل ہی مزا جاتا نا اللہ کہتا ہے کون ہے جو اڑتے ہوئے پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں کون ہے ذرا بتاؤ کس نے ان کے اندر اندن بند بار دیا کون اس کا انجن اندن فیل نہیں ہوتا الٹا نہیں چلتا پرنی ٹوٹے دیکھ توڑتا جا رہا ہے تیرے تو ہوائی جہاز کریش ہوتے ہیں میرے بھی بنائے ہوئے ہوائی جہاز ایک تو کیسے پھرتے ہیں ہواوں کے اندر پھرتے ہیں فرمایا دیکھ کر یہ ہم سماوات ہیں یہ ہے میرے جلوہ گریہ اور اس کے بعد فرمایا انت الحق اللہ اکبر اللہ کیا حق لفظ کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا سچائی ریالٹی حقیقت اگر حقیقت ہے تو تو ہے ہم تو سب فریبے نظر ہیں کیا ترجمہ کروں اس کا میں حق کا کوئی فلسفہ پڑا ہوا آدمی ہو تو اس کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جب خدا نے کہا اللہ کے نبی نے کہا انت الحق تو حق ہے حسی کے فریب میں مت آ جائیو اصد حل کا تمام دامیں خیال ہے اوہ غالب نے حل کر دیا مسئلہ اللہ اکبر اللہ اکبر غالب کہتا ہے اپنے آپ کو یہ مت کہہ کہ میں ہوں ہوں کی شیئے کا نام ہے حقیقت نہیں ہے ہم ہم تو اسی طرح آپ کو میں دیکھتے دکھاؤں اب ایک بڑی آہم سکتا ہے آپ ریز دیکھتے ہیں ریز پڑتی ہے فلم کی ریز وہ جب ٹاکی کے اوپر پڑتی ہے تو پھر آپ کو وہاں فلم چلتی نظر آتی بندے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں وہ اصل ہی بندے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ بندے جو ادھر لائٹ ماند ہوئی ادھر ختم یہی اللہ پاک کہتا ہے کہ نہ یہ جو دنیا بھاگتی پھٹی تجھ کو نظر ہستی تمام دامیں یہ خیال کا ہے تیرا جو چل رہا ہے کہ میں ہوں تو ہے وہ ہے یہ ہے سب ہیں نہ فرمایا نہ انتر حق اللہ حقیقت تو ہی تو تو ہی تو اور تو ہی تو ہے و وعد و کل حق حقیقتیں بھی وہی ہیں جو تُو نے وعدے کر لیے جنت کے وہ ہونے یہ دنیا فریب نظر ہے اللہ نے کہا فریب تیری آنکھ کو دھوکہ لگ گیا دنیا بہت کچھ ہے و قول و کا حق تُو نے جو بات کہی ہے نا کہ میں مومنوں کو جزا دوں گا تُو نے سچی کہی کیونکہ وعدے تیرے ہی سچے ہوتے ہیں کسی اور کا وعدہ سچا ہوئی نہیں سکتا اللہ و وعد و کل حق تیرے وعد و قول و کا حق اور آگے جو فرمایا یہ مومن کی مراج ہے اور یہ قیامت ہو گئی قیامت ہو گئی کبھی اے حقیقت منتظر نظرار لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں اور ایک کمال ہو گئی اقبال کی اس نے چلا کر اللہ نے فرمایا نظر چل بات کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ آج تجھے اس کا بھی و لکاؤ کا حق تیرا ملنا بھی قیامت کے دن حق ہو گا اللہ ہو کر بندہ چاہتا ہے بھی کہ میرا رب مسلم اور جس دن تیرا رب آ جائے گا سفن سفہ فرشنوں کے بارے میں آتا ہے اے باندھی ہوئی ہوں گی جہنم لاکر ہم کھڑی کر دیں گے کہ آج یہ جہنم کا انکاری تھا یہی جہنم ہے نا دیکھ اس کے بعد اور پھر فرمایا اللہ و حق و نبیون حق و محمد حق اللہ اکبر انہیں کہے سارے نبی سچ تھے اپنی جگہ پر کوئی نبی ایسا نہیں تھا آدم سے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر فرمایا میں خاصل خاص کیونکہ امتی محمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں محمد حق اچھا یہاں بات سمجھا گی یہ تو امتی کہتا ہے محمد حق اب رسول پاک خود کہتے ہیں محمد حق سمجھو کیا بات ہے اوہو اوہو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں عربوں انگدت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے کہا میں چونکہ اللہ تیرے سامنے کھڑا ہوں اپنی نبوت کا میں ایک ذاتی چیز ہوں اور نبوت مجھ پر ایک خاص کمال ہے ایک لگ میں ہوں کاشف میرے اوپر اللہ علیہ میں ایک لاکشہ مجھے دے دیتا ہے یا دولت مجھے لاکشہ نماز دیتا ہے یہ دو دو اللہ کی انائیتیں ہوگی فرمایا میں محمد وہ محمد نہیں جو محمد نبی میں نبی ہونے کی شکریہ بعد میں ادا کروں گا پہلے میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں محمد جو تُو نے میرا وجود تقلیق کیا یہ بھی حقیقت پر مبیق کیا تُو نے اپنے طرف سے کوئی ایسی فریبے نظر نہیں ہے میں سچا نبی ہوں یہ نہیں کہ کبھی آیا تھا چودہ سسدیاں پہلے اس نے جو دین بتایا وہ اپٹو ڈیٹ کرنا پڑے گا جیسے غامدی صاحب کہتے پھرتے ہیں نہ اللہ نے کہے نبی جو فرما گئے وہ اپنی جگہ پر قائم دائم مضبوط اسی جگہ پر مجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور فرمایا اللہم اللہ کا سلام تُو علیہ کا توقل تُو اے میرے رب میں تیری ذات پر کر بھروسہ کیا اور تیری ذات پر میں ایمان لے کر آئے وَبِكَ اَمَن تُو ایمان لاتا ہوں وَلَيْكَ اَمْبَد تُو وَبِكَ خَسَمْتُو اور میں سارے قضی دشمن میں نے تیری مدد سے دشمنوں پر مقابلہ کیا نبی نے کہا تیری مدد سے آپ بھی اگر اپنے دشمن تنگ کر رہے ہیں جب یہ آئیتیں آپ آج یہ پڑھیں گے دعا اللہ کے سامنے کہ میں وَبِكَ خَسَمْتُو اور میں تیرے سامنے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے دشمنوں کے مقابلے میری مدد فرما کہ دشمن اڑ جائیں گے اس کے سامنے کوئی شہر ہے جا نہیں ہر بندہ کہتا جی دشمن یہ اتنے ہو گئے حاصد ہو گئے آ حاصد ہو دشمنوں کا علاج یہیں پر ہوتا ہے اور پھر فرمایا اللہ علیہ کا حکمتو اور تیرے سامنے میں اپنا قضیہ پیش کرتا ہوں کہ میں تنگ آگیا ہوں دنیا سے میری مدد فرما اب آگئی بات اور ختم ہوئی نبی نے اس پر ہر اپنی نماز اسی بات پر ختم کی دعا پر میں بھی ختم کرتا ہوں نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا فَلْفِرْلِ کُنَا بَخْشْ دے میرے ہو میرے راب مَا قَدْمْتُو جو میں نے اس تحجد پڑھنے سے پہلے 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 کر لیے جو کر لیے وہ بخش دے اور پھر فرمایا وَمَا خَرْتُو اور جو بعد میں بھی کروں گا وَمَا سْرَرْتُو جو میں نے چھپ چھپا کے کیے کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا اپنے آپ کو بھی نہیں ایسا دوبارہ ذکر کرتا کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا وہ گناہ نہیں اپنے آپ سے بھی ذکر نہیں کرتا ڈرتا ہے بندہ